بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو سبحان اللہ چلی آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا آج ہمارے ساتھ ہے فاتمہ جو بہت ہی پیاری سی بہت ہی چلبلی سی لڑکی ہے جنہیں بیٹمنٹن کھیلنے کا بہت شوق ہے ہی تڑھی گفتگو ہو جائے ان کے ساتھ سلام علیکم ویلیکم سلام فاتمہ آپ کا استقبال سوالوں کے سفر میں اپنے باروں میں کچھ بتائیے میں نائن سٹینڈر میں پڑھتی ہوں اور مجھے بیٹمنٹن کھیلنا اور ریڈنگ کرنا بہت پسند ہے آپ کو بیٹمنٹن کھیلنا اور ریڈنگ کرنا بہت پسند ہے بہت پسند ہے آپ آگے جا کے کیا بنانا چاہتی ہیں ایچھے آپ کو تیچھے بنانا ہے ایس آپ آپ لے نا چاہتی ہیں کالج میں ایس بہت پسند ہے چلی پھر آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے سفر کا فاتمہ آپ کو گیم رولز پہ پتا ہوں گے ایس تین لیولز تین لائفتائن ٹھیک ہے نروس ایس تھوڑی بہت بلکل نروس مت ہوئی اکثر لوگ نروسنس کے وجہ سے غلط جواب دے دیتے ہیں ان سپائٹ آف نوائنگ درائیٹ آنسر ٹھیک ہے تو نروس مت ہوئی چلیے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے کمپیرو سکرین پر فاتمہ یہ رہا کس امام کی ولادت سن تین ہجری اور شہادت سن پچاس ہجری میں ہوئی آپ کے آپشنز ہیں اے امام علی علیہ السلام بی امام حسن علیہ السلام سی امام باخر علیہ السلام یا پھر دی امام حسن علیہ السلام بتائیے بی امام حسن علیہ السلام بی امام حسن علیہ السلام یس شاہ محفوظ کر دوں یس کمپیٹر بی امام حسن علیہ السلام کو محفوظ کر دیجے بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں absolutely right بی امام حسن علیہ السلام is the right answer امام حسن علیہ السلام کی ولادت تین ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی شہادت پچاس ہجری میں آپ کو بتائیے امام حسن علیہ السلام کی کب ہوئی تھی 3rd شابان 4th ہجری 3rd شابان 4th ہجری 4th ہجری کو ان کی ولادت ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کی اور شہادت 10th mauram 61 ہجری very good 61 ہجری fantastic absolutely right چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی اور دوسرا سوال ہے سورہ فاتحة القرآن کس سورے کو کہا جاتا ہے آپ کے options ہیں a سورے مدصر b سورے مضمبل c سورے یاسین یا پھر d سورے حمد بتائیے کسے محفوظ کرو فاتیما d سورے حمد d سورے حمد شاہ یاس محفوظ کر دوں یاس کمپیٹر d سورے حمد کو محفوظ کر دیجو بتائیے کس ہی جواب ہے یا نہیں very good سورے حمد is the right answer سورے فاتحة القرآن کے کس سورے کو کہا جاتا ہے وہ سورے حمد کو کہا جاتا ہے سورے فاتحة چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرا سوال فاتحة یہ رہا آپ کے کمپیٹر سکرین پر قرآن مجید کی روشنی میں سب سے بہترین رات کونسی ہے آپ کے options ہیں اے شبے ایدل فتر بی شبے قدر سی شبے ایدل قربا یا پھر دی ان میں سے کوئی نہیں بی شبے قدر بی شبے قدر یاس شاہ یاس محفوظ کر دوں یاس کمپیٹر بی شبے قدر کو محفوظ کر دیجو بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں without a doubt شبے قدر is the right answer کیوں لگتے آپ کو شبے قدر کبھی یہ شبے قدر رمضان میں یہ آپ بتا سکتے شبے قدر میں کیا ہوا تھا اس دن پر قرآن نازل ہوا تھا جی ہاں شبے قدر کے دن قرآن نازل ہوا تھا قرآن ماہی رمضان میں نازل ہوا تھا اور شبے قدر کے دن very good چلی اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں فاتحة چہتا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ رہا یہ ہے ایک جنرال ناریج کا سوال آپ کو پتا ہے کہ اکسر جب آپ جاتی ہوں گی ڈاکٹر کے پاس سکن ٹریٹمنٹ کے لیے تک کون سے ڈاکٹر کے بات جاتی ہیں نہیں پتا چلی دیکھتے ہیں آپشنز میں کیا ہے what is the study of skin called ecology B dermatology C cardiology d demography بتائی کسے محفوظ کرو what is the study of skin called ecology dermatology cardiology of demography dermatology B dermatology yes محفوظ کرو yes چلی کمپیٹر بی dermatology کو محفوظ کر دیجئے بتائی کس سہی جواب ہے یا نہیں absolutely right بی dermatology کو کہا جاتا ہے skin study جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں for skin treatment تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس ہم ڈاکٹر کہتے ہیں چلی very good آگے بڑھتے ہیں اگر آپ نے یہ سوال کا سہی جواب دے دیا فاتما تو آپ یہاں سے کم سے کم ہزار روپے جید کی جائیں گے اور آپ کے تین لائفلن ابھی بھی موجود ٹھیک ہے فل کانسنٹریشن کے ساتھ نروس مط ہوئیے ٹھیک ہے پانچوہ سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ رہا فاتما قرآن مجید میں سب سے چھوٹا سورہ کونسا ہے آپ کے آپشنز ہیں اے سورے بکھرا بی سورے انام سی سورے کاؤسر یا پھر دی سورے ہم سی سورے کاؤسر سی سورے کاؤسر ییس یہ آپ نے فٹا فٹ جواب دے دیا فل کانفرن کوئی ڈاوٹ محفوظ کر دوں ییس چلیے بینہ کوئی وگزائی کیے کمپیٹر سی سورے کاؤسر کو محفوظ کر دی جب بتائی کہ صحیح جواب ہے یا نہیں سی سورے کاؤسر is the right answer سب سے چھوٹا سورہ قرآن میں سورے کاؤسر آپ ہمارے لئے تلاوت کر سکتے سورے باتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتائنا کالکاؤسر فسولینی ربکا ونحر انہ شانی کا حوال ابتر سبحان اللہ very good چلی اسے کے ساتھ آپ کا پہلا لیول بخو بھی سے پار ہو گیا فاتحما ابھی تھوڑا ریلاکس ہے ہم؟ yes نیروسنس کا موی؟ yes چلی ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے لیول کیا لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا فاتحما چھوٹا سا بریک ٹھیک ہے نوزین وقت تو چلائے چھوٹے سا بریکا don't go anywhere we'll be right back